فینس انیلیس بھی ہیں سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جنرل مہین آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا آڈیو لیکس وزیراعظم ہاؤس سے کون کر سکتا ہے ممکنہ طور پر طریقہ کا تحقیق کا کیا ہونا چاہیے اور کیا عوام کو سچائی جاننے کا اور پورے حقائق جاننے کا حق حاصل ہے بلکل حق حاصل ہے اور یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے کہ پرائم میسٹر کا آفیس is a very high آفیس اور وہاں پر نیٹشنل سیکیورٹی کے ایشیوز آتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے تعلقات کے ایشیوز آتے ہیں ایشیوز آتے ہیں ڈیپلومیٹک تو اس سے سینسٹر پلیس اس سے high آفیس اور وہاں پر ہر قسم کی سیکیورٹی جو ہے وہ آلہ ترین ہونی چاہیے اور فول پروف ہونی چاہیے اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ یہ بہت استعمال ہے ای میل کا ٹیلی پونز کا اور یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے تو اس میں ہمیشہ خطر رہتا ہے کہ جب سے سائیٹی بہت مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے ملکوں میں یہ لیکیج اور بریچ ہو جاتی ہے لیکن اس وقت جو بریچ ہوئی ہے اس کی گرہائی میں جانا ضروری ہے کہ کس طرح ہوئی ہے اور کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے اگر جو دو چیزیں لیک ہوئی ہیں اور آئندہ کے لیے اس سیکیورٹی کو کس طرح ایسا فول پروف بنایا جائے کہ ایسا معاملہ پیش نہ ہے تو یہ ایک اہم معاملہ ہے اس کو ضروری پریورٹی دینی چاہیے اور اس پر ایک آل اختیار کی کمیٹی پر اس کو کام کرنا چاہیے اور جو حقائق سامنے ہیں وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہو اور عوام کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ آئندہ کے لیے آپ نے اپنے سب گفتگو کو اور میٹرز کو فول پروف سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے کہ وہ کسی غیر ذمہ دار اور غیر ضروری آرنی کے پاس ایسی انفرمیشن نہ جائے تو آپ اس پر کیا پرکوشن آئندہ کے لیے لیں گے یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری میں تارک فضل صاحب آپ سے بھی جانا چاہوں گا کچھ ایسی شواہد ہیں آپ کو پتا چلا ہو کچھ لیڈز مینیوں کے کون ملوث ہو سکتا ہے کس نے یہ کام کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ابتدائی تحقیقاتی مراحل میں ہے لیکن جو چند باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ گمان غالب یہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے جس نے یہ آڈیو لیکس ٹیپ کیوں اور اس کے بعد ریلیز کیوں یہ کام پاکستان سے باہر کسی بھی ایجنسی کا لگتا ہے یہ تو بڑی ابتدائی سی بات میں نے آپ سے کی ہے لیکن آج بازابتہ طور پر پرامنسٹرف پاکستان میں شبہ شریف صاحب نے جو پیس کانفرنس کی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چونکہ نہ یہ شبہ شریف صاحب کی ساکھ کا معاملہ ہے نہ یہ حکومت کی ساکھ کا معاملہ ہے یہ وزیراعظم پاکستان کی ساکھ کا معاملہ ہے اور ریاست کی ساکھ کا معاملہ ہے تو لہٰذا اس کو اس طرح انٹینڈڈ چھوڑا نہیں جا سکتا جو آپ نے بات کی نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے یقیناً وہ بھی ایک بڑا فورم ہے لیکن ہائی پاور کمیٹی کی بات کی ہے شبہ صاحب نے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے بڑا کوئی فورم ہے ہی نہیں ہے اس کو پرائیم نیسٹر ہیڈ کرتے ہیں آدمی چیف ڈی جی آئی سال بیٹھتے ہیں ہی نہیں کر سکتی اسی طرح جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جس کو خود پرائیم نیسٹر ہیڈ کر رہے ہیں اس کی سب کمیٹی ہو سکتی ہے جو اس کی تحقیقات کرے جس میں آپ کے فورنزک بھی ظاہر ہے ایکسپرٹس ہوں جس میں آپ کے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہوں اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ لے کی جا سکتی ہے تو اس طرح کا یہ معاملہ انشاءاللہ تعالی بنے گا اور یہ تحقیقات بھی ہوں گی جو پاکستان نے سیاسی لوگوں کی ریکارڈنگز ہیں